بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات تیب عطا فرمائے اللہم آمین اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات رسالت ما برحمت للعالمین شفع المسجبین مراد المشتقین راحت العاشقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا نہ صرف بے حد و بے حساب عجر و ثواب کا باعث ہے بلکہ ہمارے بہت سے معاشرتی اصلاحی انفرادی اجتماعی اقتصادی علمی، عدبی، روحانی اور معنوی مسائل کا بھی اس میں حل مضمر ہیں درود شریف کے حوالے سے بزرگ عالم دین اور مصنف حضرت آیت اللہ محمدی شہری نے اپنی کتاب میزان الحکمت میں معروف اور مفید پہترین رشت و ہدایت اور رحم و مائی فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احساب آیت چھپن میں درود یعنی صلات کے بارے میں ارشاد رب العصد ہے اس میں شک نہیں کہ اللہ اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں پس اے ایمان والو تم بھی ان پر برابر درود بھیجتے رہو اور سلام بھیجتے رہو شفیع محشر جاننے کائنات خیر الورا نبی الکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرشاد ہے جہاں بھی ہو مش پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے مش پر درود و صلات پل سرات پر نور ہوگا بہت بڑا بقیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مش پر درود نہ بھیجے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا رشاد ہے جو شخص شب جمعہ کو محمد اور آل محمد پر درود بھیجے اسے ہزار نیکیوں کا سواب ملے گا اس کے ہزار گناہ معاف ہوں گے اور اس کے ہزار درجے بلند ہوں گے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دس رحمتیں عطا ہوتی ہیں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا کوئی دعا ایسی نہیں جس کے اور اللہ کے درمیان ہجاب نہ ہو یہاں تک کہ دعا کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور جب وہ درود بھیجتا ہے تو یہ ہجاب اٹھا دیا جاتا ہے اور دعا حریم اقدس میں داخل ہو جاتی ہے اور اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو وہ دعا باری آپ ہوئے بغیر واپس روڑاتی ہے درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفایت پانے کا سبب ہے پس درود السلام منفرد عبادت ہے اور یہ وہ افضل ترین عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی بندوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور اس عمل کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کے ذریعے گناہوں کی بخشش درجات کی بلندی اور قیامت کی روز حسرت و ملار سے امان نصیب ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنے والے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام بھیجنے والے کے لئے اس عمل کی فضیلت یہ ہی کافی ہے کہ اس کے عوض اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر درود اسلام بھیجتے ہیں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر درود و شن سلام بھیجتے ہیں